ہالو اینڈ ویلکم ٹو ٹیلی ٹاکیز دوستو بگ باو سیزن سولا کے گھر کے اندر آخر کرن جوہر نے کیوں نکلوائے ارچنا کی وجہ سے پریانکہ چاہر چودری کے آسو کیا ہوا ہے ایسا چلیے ہم آپ کو بتائیں گے اس ریپورٹ میں ٹیلی ٹاکیز کی اور اگر نہیں کیا ہے ابھی تک آپ نے چانل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیسن کو دبائیں بگ باو سیزن سولا کے گھر کے اندر کرن جوہر شنیوار کا وار شوٹ کرنے کے لئے آئے اور ایسے میں کرن نے بہت بڑی بات بولی ہے پریانکہ کو جس کے بعد پہلی بار پریانکہ کے آسو نکلے ہیں کرن جوہر کے سامنے ویکنڈ کا وار میں ہم آپ کو بتا دیں کہ کرن جوہر نے آ کر موسٹلی کنٹسٹنس کی کلاس لگائی ہے سب کا ریالٹی جیٹ کرا اور ایسے میں کرن نے پریانکہ سے پوچھا کہ پریانکہ یہ بتاؤ تمہارا اس گھر کے اندر سب سے اچھا دوست کون ہے تو یہاں پر پریانکہ نے دو نام لیے ایک انکت کا اور دوسرا ارچو کا اور یہی دونوں نام پریانکہ سے کہیں نہ کہیں ہر کوئی ایکسپیکٹ کر رہا تھا جس کے بعد کرن نے کہا کیا تم ارچنا کی سچ میں دوست ہو جس کے بعد پریانکہ حیران ہو گئے کہ کرن آکھے یہ کیوں پوچھ رہا ہے کرن نے کہا ایک بات بتاؤ جب تمہاری دوست ارچنا گھر کی کیپٹن منی تم خوش بہت ہوئی لیکن جب آیا اس کی مدد کرنے کا وقت جب آیا گھر کی ڈیوٹیز کرنے کا چھائیں تو تم پیچھے ہٹ گئیں تمہیں گھر کے کام کرتے ہوئے ارچنا کی راج میں نہیں دیکھا گیا اور یہ دیکھا گیا کہ ارچنا کو ہر کسی نے جب پریشان کرا جب آرچنا ہر کسی سے لڑ رہی تھی تو پریانکہ چک تھی لیکن جب تمہاری لڑائی ہو رہی تھی باقی گھر والوں سے تب ہمیشہ آرچنا نے تمہارے لیے سٹین لیا تھا تمہیں ٹاسک میں سپورٹ کیا تھا تو تم کیسے پیچھے رہ گئی کرن کی یہ بات سن کر کہیں نہ کہیں پریانکہ ایموشنل ہو گئی اور پریانکہ نے کہا کہ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ میں آرچو کا ساتھ دوں مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو ایسا کیوں لگا جس کے بعد کرن نے کہا کہ پریانکہ ہم کو ہی نہیں سب کو ایسا لگا ہے کیونکہ جو دکھتا ہے وہی بکھتا ہے آگے سے کسی کو بھی دوست کہنے سے پہلے دو بار سوچ لینا جس کے بعد پریانکہ اور بھی زیادہ ایموشنل ہو گئی اور اس کی آنکھیں بھرائیں لیکن ایسے میں ارچنا نے پریانکہ کو گلے لگا لیا اور کہہ دیا کہ مجھے تس سے کوئی شکایت نہیں ویل دوستو آپ کیا کہیں گے ان کی دوست بھی پر ہمیں کمنٹس میں لکھتا بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا آپ نہ پھولیں